موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی سب کیسے ہیں الحمدللہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے ابھی بکرائیت کی ریسپیز چل رہی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک مزدار سا علو کوشت بنایا جائے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو علو گوشت بنانے کے لئے میں آگئی ہوں آپ کے سامنے یہ میں نے گوشت لے لیا ہے یہ تین پاو گوشت ہے دیکھیں میں نے صاف کر کے اس کو دھولیا اچھے سے یہ علو ہیں یہ دو بڑے علو میں نے کٹ لیا ہے دو بڑے پیاز میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے گوشت میں دکھا رہی ہوں بلکل صاف گوشت ہے اور یہ تھوڑی بہت میں نے ہڈیاں بھی اس لے ڈالی ہیں کہ اس کا رس اچھے سے جو سالن میں آئے گا اور یہ پیاز کو آپ باریک باریک کٹ لیں اور یہ علو میں نے دو لے لیا ہے ان کو بھی باریک باریک کٹ لیں یہ دھنیا ہے یہ اوپر سے ڈلے گا بعد میں یہ سکھے مسالیں ہیں زیرہ ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ ہے پیسا ہوا نمک ایک چمچ ہے لال مرچ حلدی آدھی چمچ ہے لال مرچ ایک چمچ ہے اور کٹا ہوا دھنیا ایک چمچ ہے بڑا چمچ لے لیا ہے میں نے تاکہ مسالہ اچھ سے خشبہ بنے اور یہ ملہ yep چار بڑی ٹیماتر لے لیے ہیں ان کو باریک کٹ لیا ہے جیسے بھی کروسکتے مسالہ بھوں جائے گا 1966 یہ میں نے چھ بڑی ہری ملچے لیے ہیں باریک کتل لیا ہے یہ لیسیلام صrist пропnyصرمال آپ لوگ بھی معنی پیسٹ بھی بھی کر سکتے ہیں آپ لگونو نے washh تیل میں گرم رکھ دیا ہے ایک بڑے پین میں تاکہ مسالہ بھن جائے پیاز ڈالیں گے پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کریں گے کیونکہ بڑا گوشتے گلنے میں ٹائم لگے گا تو پیاز میں اچھے سے گل جاتے ہیں پیاز ڈال دی ہیں پیاز پیاز کا جب کلر چینج ہونے لگے گا تب ہم اس میں آگے لیسن آدھرک بھی شامل کر دیں گے اور آپ لوگ بتائیے کہ بکرائد میں آپ لوگ کس کس طرح کی ڈشز کھا رہے ہیں کیا کیا بنا رہے ہیں یہ دیکھیں پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے آج کل وائرل بخار ہر جگہ پھیلا ہوا ہے ہر شہر میں پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں تو وائرل بخار چل رہا ہے تو پلیز پلیز اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اس بخار سے کیونکہ گھر میں ایک بندے کو اگر بخار ہو جائے تو پھر پوری فیملی کو بخار ہو جاتا ہے یہ پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہم نے اس میں گوشت شامل کر دیا گوشت کو تھوڑا بھونیں گے اچھے سے کیونکہ گوشت میں ایک سمیل ہوتی ہے اگر اس کو ہم اچھے سے فرائے نہ کریں پیاز کے ساتھ تو وہ سمیل اس میں آتی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے گوشت کا اس کو اچھے سے فرائے کر لیا ہے دیکھیں کلر بلکل چینج ہو گیا اور پیاز بھی تقریباً آدھے گل چکے ہیں اب اس میں ہم یہ سارا مسالے ڈال دیں گے لیسن ادرک آپ لوگ پہلے بھی ڈال سکتے ہیں اور بعد میں بھی ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کی صحیح سے بھنائی کرنی ہے یہ سارے خوشک مسالے بھی میں نے ڈال دی ہیں اگر لیسن ادرک پہلے ڈال لیتے ہیں تو وہ فرائے ہو جاتے ہیں اور اگر بعد میں ڈالیں تو وہ تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ الگ سا آتا ہے وہ بھی مزے کا لگتا ہے اس کو اچھے سے بھون لیں اور اس کی بھنائی بہت ضروری ہے بھنائی میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ سالن جو بھی بنائیں چاہے سبزی بنائیں کچھ بھی بنائیں بھنائی اچھے سے کریں اس کو جب تک ہم اچھے سے بھونیں گے نہیں تب تک وہ مسالے کا جو ارومہ ہوگا خوشبو ہوگی وہ نہیں نکلے گی اور یقین مانیں یہ کس طریقے کا آلو گوشت آپ بنائیں بہت اچھا لگتا ہے بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں کوئی مہمان بھی آ جائے تو بھی آلو گوشت ہم سرف کر سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ دیکھیں اس کی بنائیں میں کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کساتھ باتیں بھی کر رہی ہوں کیونکہ آج کل میں ولوگ میں نہیں آ پا رہی ہوں تبیت خراب ہے بچوں کی بھی تبیت خراب ہے تو سوچا چلیں اس بہانے ہی آپ سے بات کر لی جائے تھوڑی تو یہ مسالہ بھن چکا ہے دیکھیں پیاس ٹیمارٹر سارے اچھے سے بھن چکے ہیں اب ہم اس کو پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رکھیں گے تاکہ گوشت کو ہمیں گلانا ہے اور اس کو تقریباً دیر سے دو گھنٹے لگتے ہیں گوشت گلنے میں بڑا گوشت ہے اس میں آپ لوگوں کو جتنا پانی ڈالنا ہے کیونکہ بھنائی تو ہو چکی ہے تو اس میں جتنا پانی ڈالنا ہے گوشت گلنے جتنا آپ ڈالیں اور وہ اچھے سے پکتا رہے گا میں نے تقریباً دو گلاس پانی ڈال دیا ہے اب اس کو ہم ڈھک کے ہلکی فلیم پہ گلانے کے لئے رکھ دیں گے اب دیکھیں یہ تھوڑا سا گوشت بھی گل گیا ہے اور اس کا پانی بھی تھوڑا سا سوک گیا ہے ابھی گوشت تھوڑا سا اور ہم اس کو گلائیں گے ابھی تھوڑا سا میں نے سوچا کہ اس کو اور تھوڑا سا مسالی کی بنائی کر لوں دیکھیں مسالہ کتنے اچھے سے بن گیا ہے اس کا آئل سیپرٹ ہونے لگ گیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ابھی بھی میرے موں میں پانی آ رہا ہے دیکھ کے ویسے میں گوشت بہت کم کھاتی ہوں لیکن اس طریقے کا مسالے والا بھونا ہوا ہو تو میں مسالہ مسالہ شوق سے کھا لیتی ہوں گوشت گل چکا ہے تو اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے اچھا آلو کے سائز آپ لوگ بڑے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے چھوٹے اس لئے ڈالے ہیں کیونکہ میرے بچے اسی طریقے سے شوق سے کھاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں آپ لوگ بڑا بڑا آلو بھی ڈالیں کیونکہ آلو گوشت میں بڑے آلو بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اور کھانے میں بھی مزہ دیتے ہیں اور چھوٹے آلو بھی آپ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں میرے بچوں کو اس طریقے سے کھانا بہت پسند ہے اس طریقے سے کتلے تو میں ہمیشہ ایسے ہی ڈالتی ہوں گوشت میں یہ دیکھیں اب آلو کو ہم نے گلانا ہے تو ہم نے اس میں تھوڑا سا اور پانی ایٹ کریں گے ہم تو گلنے میں ٹائم نہیں لگتا یہ فٹا فٹ گل جاتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا رہتا ہے اب ہم اس کو ڈک کے پکا لیں گے جی تو آلو گل چکے ہیں اب ہم نے اس میں دھنیا شامل کر لیا ہرا دھنیا اور اب ہم اس میں گرم مسالہ چھڑک دیں گے اوپر سے تاکہ خوشبو آئے اور یہ بالکل تیار ہو چکا ہے مزہ دار سا آلو گوشت آپ لوگ ضرور رائے کیجئے گا اس ترکیب سے تو آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ انتہائی مزہ دار سا آلو گوشت اور اگر آپ لوگ میرے چینل پڑھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طریقے کی مزہ دار مزہ دار سی ریسپیز آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملیں انشاءاللہ پھر جلدی سے ملیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ